بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کئی ڈی اے کرگل ڈیموکریٹیگ ایلائنز اور اپیکس لے کی طرف سے تیرہ دسمبر دوہزار اکیس کے لیے بند کال دی ہے جس میں پورا لداخ چک کجام ہوگا کوئی مومنٹ نہیں ہوگی کسی قسم کا چاہے گورمنٹ انسٹیوشنز ہو پرائیوٹ انسٹیوشنز ہو بزنس اسٹیبلشمنٹ ہو ہوتلز ہو یہ سارے بند رہیں گے اور اس لداخ بند کو اس لیے کی ڈی اے اور اپیکس باڈی کو دینے پہ مجبور ہوا دو آگس کے بعد آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اپیکس باڈی اور کیڈی اے کی جو جو جوائنڈ میٹنگ ہوئی تھی اور لداخ کو لے کر فور پوائنٹس جو ایجنڈا ہمارا ڈی سائٹ ہوا تھا گورمنٹ آف انڈیا ہوم منسٹری کے طرف سے کئی بار کے اشورنس کے بعد نہیں اپیکس باڈی اور کیڈی اے کے کمیٹی کو بلایا گیا اور نہیں ایجنڈا پہ ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا اس لئے لاسٹ ہماری جو جو جوائنڈ میٹنگ ہوئی تھی اس میں ڈی سائٹ ہوا تھا اب اس مومنٹ کو ہمیں پبلک تک لینے کی ضرورت ہے ماس لیول پہ احتجاج کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی شروعات تیرہ دسمبر سے ہوگی پہلا لداخ چک کا جام ہوگا اور اس کے بعد جب سیزن تھوڑا سا موسم ہمارا فیور ہو تو ویلیج سے لے کر بلاک سے لے کر ڈسٹک سے لے کر پوری یوٹی میں ایجیٹیشن چلایا جائے گا اور انہی سلسلے میں آج کی ایڈی اے کی ڈیفرنٹ سٹیکھولڈرز سبوں کو بلا کے ہماری میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں کی ڈی اے کی جو میمبرز ہیں ان کے علاوہ پنجائت کارڈینیشن کمیٹی کے پریزیڈنٹ اسے آلی صاحب ہے یہاں پہ ہمارے آل کرگل ٹرانسپورٹ اسوسیشن کے جس میں آپ کے ٹرک اسوسیشن ہو بس اسوسیشن ہو منی بس اسوسیشن ہو ٹیکسی ہو آپ کے وین ہو جتنے بھی ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ بائیکرز ہو ان سبوں کے پریزیڈنٹ ابھی ایڈوکیٹ ڈیاز صاحب یہاں پہ ہیں مارچین اسوسیشن کے پریزیڈنٹ جمہوں میں ہے ان سے فون پہ ہماری رابطہ ہوا ہے ہمارے آل ٹوریسٹ کے جتنے بھی ہیں اکتا کے پریزیڈنٹ کے طرف سے ان کے نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پہ ریپیزینٹیشنز ہیں تو ان سبھی سٹیک ہولڈرز نے فلی ہمیں اشور دیا ہے کہ تیرہ تاریخ کو سات بجے سے لے کر پانچ بجے تک پورا لداخ چک جام ہوگا کوئی مومنٹس نہیں ہوگی کوئی بزنس اسٹیبلشمنٹ آپ کا انسٹیوشنز گورنمنٹ ہو پرائیوٹ ہو یہ سارے بند رہیں گے تاکہ گورنمنٹ آف انڈیا کو بتا دے کہ لداخی اپنی چار ایجنڈا کو لے کر بہت ہی سیرس ہیں اور اس ایشیو کو بہت ہی سختی کے ساتھ اٹھانے والے ہیں اب اس ایشیو میں کہیں پہ بھی پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے وہ چار ایجنڈے کے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں فوسٹ این فارموسٹ ہمارا ہے سٹیٹھوٹ فار لداخ اس کے بات ہے کنیشیوشنل سیفگارٹ چاہے وہ اسے آپ سکشو ڈول کے سندر میں دے دیں چاہے آپ کسی اور سیفگارٹ کے شکل میں آپ دے دیں لوگ سبا کی لہ انکرگل کے لئے سپریٹ سیٹ ہے راجیہ سبا کی سیٹ ہے اور جو ریکروڈمنٹ ہے پہلے ہمارا تھا ریزیڈنٹ سٹفیکر وہ ایشیو ہمارا حل ہو چکا ہے اب ریکروڈمنٹ ہے اس ریکروڈمنٹ کو لے کر بھی گورنمنٹ آف انڈیا ہمیں ایشیور کیا تھا کہ جلد ہے جلد ہم اس ریکروڈمنٹ کے ایشیو کو بھی حل کریں گے تو ان چار ایجنڈرز کو لے کر تیرہ تاریخ کو ہمارا یہ چکا جام بند ہوگا اور ہمیں امید ہے کہ نہ صرف ہمارے کرگل کے جتنے بھی سٹیک ہالڈرز ہیں کرگل کے عوام سے بھی اور آپ میڈیا پرسن سے بھی کیونکہ یہ لداخ کا ایشیو ہے لداخ کے پریزنٹ اور فیچر کا ایشیو ہے حال اور مستقبل کا ایشیو ہے ہمارے کمنگ جنریشنز کی ایشیو ہیں تو ان سارے ایشیو کو لے کر تیرہ تاریخ کو انشاءاللہ آپ کے زوجلہ سے لے کر چھوشل تک آپ کے پوری لداخ میں سارا مومنٹ سٹینڈ سٹل ہوگا اور لداخ کی ایک ہی آواز ہوگی اور وہ آواز اس چار ایجنڈے کو لے کر ہوگی اور ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا اپنی کنسرن اور اپنی سیریسنس کو شو کر کے گورنمنٹ لداخ کے جو رپیزنٹیو ہیں اپیکس باری کے شکل میں اور کیڈیا کے شکل میں ان کو جلد از جلد بلا کے جس طریقے سے کسان اندولن کے لیڈرشپ کو بلا کے ان کے ایشیوز کو ایڈرس کیا ہے لداخیوں کو بلا کے لداخ کے ایشیوز کو ایڈرس کر لیں گے اور سیریسلی جیسے لداخی چاہتے ہیں ویسے اس ایشیوز کو ریزول کریں گے اسی لئے آج کی یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہمارے عوام ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے فیچر جنریشنز سبھی اس لداخ بند کو چک جام ہرتال کو کامیاب بنانے میں تعاون دے دیں گے اس میں ایک چیز آپ کو میں بتا دوں آپ کی جو ایسنشل سرویسز ہیں چاہے وہ ٹینکر ہو یا ایمبلنس سرویس ہے اس کو چھوٹ ہوگی بورڈ اگزام ہے اگزام کے سٹوڈنس اور ان کے سٹاف کو چھوٹ ہوگی اس کے علاوہ ساری مومنٹس بند ہوگی کوئی بھی اسٹبلشمنٹ کھلا نہیں ہوگا اگزام اور ایسنشل سرویس کے بغیر اگزام کے سٹوڈیے اور ایپیکس کا ایک جو ڈیماند ہے وہ ریکرڈمنٹ ہے انیمپلائیمنٹ کا ایشو ہے انیمپلائیمنٹ کے ایشو پہ یوکی ایڈنیریسٹریشن کی طرف سے بار بار رسینلی ایک پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ ریکرڈمنٹ کا ٹاوسیج جو ہے وہ شروع کیا جائے گا اور آج بھی ایک خبر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک پیکیج جو ہے ریکرڈمنٹ کے حوالے سے انیمپلائیمنٹ کے حوالے سے لڈاک کو دے رہے ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا کیا ایڈیے اور ایپیکس نے جو بند کفال دیا ہے اس کے پریشر میں آکے اس طرح کی نوٹفیکیشن یا پریس کانفرنس دے رہے ہیں یا جنرلی ایک انیشیٹیو لے رہے ہیں لڈاک کو یہ چیزیں کلیر ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اس سے پہلے ہمارا ریزڈنٹ سٹفیکیٹ کا ایشو تھا اور اس ریزڈنٹ سٹفیکیٹ کی گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے اسپیشل ہوم منسٹری کے طرف سے یو ٹی ایڈمنسٹریشن کے طرف سے بہت زیادہ لہتو لال ہوا اور جب پہلی بار لڈاک بند کا کال دیا گیا اس کے بعد ہی یہ ہمارا ریزڈنٹ سٹفیکیٹ والا ایشو ریزول ہوا اور اسی چیز کو لے کر انہوں نے ریکروڈمنٹ کو بھی بند کر رکھا تھا اب مجھے لگتا ہے چونکہ جوائنٹ ہماری جو ایکشن کمیٹی ہے اپیکس اور کیڈیا کے انہوں نے لڈاک بند کی کجام کی کال دی ہے اس لئے گورنمنٹ آف انڈیا اب ان ایشوز کو ایڈرس کرنے کے لئے مجبور ہوئی ہے لیکن ہم صرف ان کے وعدوں پہ تھام کے بیٹھنے والے نہیں ہیں جب تک ریل سنس میں جس طرح سے نوٹیفائی کر کے ریزڈنٹ سٹفیکیٹ ایشو کر رہا ہے ریکروڈمنٹ پروسس اب جو بھی بنا لیں رولز اب جو بھی بنا لیں جب تک پروپر ویم میں نوٹیفائی کر کے ریکروڈمنٹ ایشو نہیں ہوتی ہے تب تک ہم سٹیسفائیڈ بلکل نہیں ہے ہمیں امید ہے کہ امیجیٹلی انہی کے وعدے ہیں یہ ہمارے وعدے نہیں ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے وعدے ہیں کہ اب کہتے ہیں مور دن ٹوئنٹی تھوزن پورس کے ہم ریکروڈمنٹ کرنے جا رہے تو امیجیٹلی ریکروڈمنٹ کریں آپ اچھی طرح سے جانتے ہو اس سے پہلے جب کیڈی اے اور لہکی اپیکس باڈی کے ہم جوائن میٹنگ ہوا تھا کرگل بودھس اسیشن کے پریزیڈنٹ اس میٹنگ میں تھے اور ہمارا جب میٹنگ ہوا دو تین گھنٹے کے میٹنگ اس میٹنگ میں فل ان کے کنسرنس کو لے کر کیڈی اے نے ان کو ایشورز کیا تھا کہ جو بھی آپ کی ایشوز ہیں وہ بیٹھ کے ہم ریزول کریں گے اور اس پہ سٹسفائی ہو کر انہوں نے اپیکس باڈی کے چیئرمن سبستان صاحب کو اور موجہ اور بیاف آب دے بودھس کمیٹی انہوں نے خطق بھی دیا تھا اور کھا آتا ایشور کیا تھا کہ ہم آئندہ سے اپیکس باڈی اور کیڈی اے کے ساتھ ہوں گے اب ان کے انٹرنل ایشوز کو لے کر کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں لیکن ہم پھر ایک بارے ان سے اپیل کر لیتے ہیں یہ چار ایجنڈا کرگل کے ایک کمیٹی کا ایک سیکشنز کا ایشو نہیں ہے ایجنڈا نہیں ہے یہ پورے لداخ کے پریزنٹ اور فیوچر کا ایشو ہے آنے والے نسلوں کا ایشو ہے سٹیٹ ہوت آپ کے ایک کمیٹی کے لیے نہیں دیا جائے گا ایک سیکشن کے لیے نہیں دیا جائے گا ایک ڈسٹرک کے لیے نہیں دیا جائے گا پوری لداخ کے لیے ہم مانگ رہے ہیں لداخی اپنے لیے رول بنا لیں لداخی اپنے لیے لا بنا لیں اپنے جو بھی رولز اور لا بن جاتی وہ لداخی ایگزیکیوٹ کریں لداخی کے پاس ہی فائنانس ہو یہ ساری چیزیں لداخ کو لے کر ہیں لوگ سبا کی سیٹ لین کرگل کے لیے ہے یہ کسی سیکشن اور کمیونٹی کے لیے نہیں ہے ریکروڈمنٹ پوری لداخ کے لیے ہے راجیہ سبا کی سیٹ پوری لداخ کے لیے ہے کنیشوشنل سیفکار پوری لداخ کے لیے ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے اس میں سے کسی ریجن کو کسی کمیونٹی کو کوئی بھی کسی قسم کی کوئی آپتی یا کوئی عذر ہونی چاہیے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ تیرہ تاریخ کے اس بند کو کامیاب کرنے کے لیے ساری کمیونٹی سارے سٹیکولڈرز گراؤن پہ آکے پوری لداخ کے چکہ جام بند کو کامیاب کرنے گے سر تیرہ تاریخ کو صرف بند ہی ہوگا یا عوام سے خطاب بھی کریں گے کیڑی اور اپیکس بوڑی کے جو میمبر سے نہیں یہ ہمارا فرسٹ سٹپ ہے اس لیے اس تیرہ تاریخ کے بند میں چکہ جام بند ہی ہوگی اس میں پبلک ایڈرز نہیں ہوگا پبلک میٹنگ نہیں ہوگی اس میں مومنٹ سٹینڈ کیا جائے گا آپ کے اسٹابلشمنٹ چاہے پرائیویٹ اسٹابلشمنٹ ہو گورنمنٹ اسٹابلشمنٹ ہو بزنیس اسٹابلشمنٹ ہو اور سارے ٹرانسپورٹس آپ کو سڑک سے آپ کو باہر دکھائی دے گا پہلا سٹپ ہمارا یہ ہے چکہ جام ہے اس میں پبلک ایڈرز نہیں ہے شکریہ